وقت سکو شامدید آج ہمیں آپ کو بتایا کہ چار سدہ میں جو انتخابی مہم چل رہی ہے اس حلقے میں کیا مناظر ہیں کیا ایکٹیوٹی ہے وہ ہم کور کر رہے ہیں آج آپ کو دکھا رہے ہیں این اے ٹویٹی پور سے جو قومی وطن پارٹی کے سر براہ ہیں آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف منسٹر بھی رہ جوئے اس عوبے کے اور ان سے میں جانتی ہوں کہ استفاق کیا انتخابی مہم جو ہے وہ فرق ہے آپ کو لگ رہے ہیں کہ کوئی چینجز ہیں جیسے دیگر جماعتوں کی طرح سے مجھتہات بوسات ہیں ریزویشنز ہیں مولانا سب کہتے ہیں ٹیلے کر دے سیکیورٹی صورت حال اچھی نہیں ہے ایک جماعت کہتی ہے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے کوئی تبدیلی آپ کو نے ضراری زیادہ ہے تبدیلی ایک حد تک تو ہے کہ یہاں پر لائن آرڈر کی سیچویشن ہے اور خصوصاً دہشت کردی کی یہ لہر جو ہے اس میں دوبارہ آگئی ہے اور خصوصاً جنوبی اصلاح میں تو خصوصاً اور اس کے علاوہ بھی چارسدہ مردان پشاور ان علاقوں میں کین کی مدافعات میں بھی یہ صورتحال ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ووٹر تک پہنچے اور ووٹر جو ہے وہ پولنگ سٹیشن تک پہنچے اور یہ لیونگ پینگ فیلڈ ہم ہمیں چاہیے کہ اس لحاظ سے ہم اپنے جو الیکشن کیمپین ہے اس کو چلا سکیں ابھی ٹیمپو اس طریقے سے بنا نہیں یہی میں دیکھ رہی تھی کہ اگر ہم دیکھیں پولنگ سٹیشن میں اگر ہم دیکھیں پولنگ سٹیشن میں اوہر فور ہنڈرڈ پولنگ سٹیشن سٹیشن ور دیکلیرڈ سنسٹیف اور اوہر تری ہنڈرڈ ور دیکلیرڈ ہائیلی سنسٹیف تو کیا ریزن ایسا کہ ہے کہ یہی علاقہ جو ہے چار سطح یہی پر زیادہ پچھاتا ہے دیکھیں جی پسلی اگر الیکشن میں آپ دیکھیں دوہ دہ آٹھارہ کے تو بہت سے جگہوں پہ ہمیں ایڈوائز دے دیا جاتا تھا کہ آپ نہیں چاہتا تھا تو اس لحاظ سے وہ سنسٹیوٹی ابھی بھی ہے اور کچھ تو ان کو ٹیکنیکل اس سے یہ انفارمیشن ملی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی نگران حکومت کی بجائے اس کے کہ نگران حکومت اور چیزوں کی طرف توجہ ہو اس پر توجہ دے تاکہ فیر این فری الیکشن ہو کیونکہ ایک جو ہمیں خدشہ ہے اگر خدا نہ خاصتہ یہ فیر این فری اس لحاظ سے یہ کوئی واقعات ایسے ہوں تو اس سے ملک میں جو آدم استقام ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا تو یہ جو آہ التوا کا مطالبہ ہے آپ اس کی فیور میں ہیں کہ انتخابات اگر ملتوی نہیں ہم نہیں ہیں اس کے لحاظ سے اور ہم اپنے کوشش کر رہے ہیں یہ علاقہ بھی بڑا سینسیٹیو ہے لیکن ہم لوگوں کی حمایت سے اور اپنے بھی تھوڑے بہت حفاظت کی اقدامات لیتے ہیں لیکن الیکشن کیونکہ ابھی بہت ہو چکا الیکشن الیکشن کو ڈیلے کسی صورت پر نہیں ہو چاہیے اپنا مقابلہ یہاں کس سیاسی جہان کے ساتھ مقابلہ تو ابھی سب کلٹیکل پارٹیز نے آہ کنڈریٹس کڑے کی ہیں اگر اس پہ دیکھا جائے تو پچھتے دفعہ تو تحریک انصاف آہ کو جتایا گیا تھا میں دوبارہ کہتا ہوں جتایا گیا تھا اور آہ ابھی دیکھتے ہیں آہ کہ کیا صورتحال بنتی ہے آہ ہم تو اپنی کوشش کریں گے اپنے لوگوں کے ساتھ یہاں کی اس علاقی کی خدمت کی ہے اور آہ ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ایز ایچیف منسٹر فیڈرل منسٹر آہ یہاں اس علاقی کی خدمت کی ہے اور یہ خدمت ہم جاری رہیں گے انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ مصفت نتائج رہیں گے سارے آہ سارے آہ سارے آہ کے منصر پر یہاں فائز رہے ہیں اس آہ سوبے کے مسائل کیا دیکھتے ہیں کیونکہ اٹھارمی ترمیم کے بعد این ایف سی کی پروویجن اور اس کے بعد این ایف سی کا حصہ نہ ملنے کی گریونسز رہی ہیں سوبے کو ابھی بھی جو ایکنومک سیچریشن ہے وہ کافی ہارش ہوتی چلی جا رہی ہے دن بدن ہر گزرتے دن کے ساتھ آہ اٹھارمی ترمیم کے بعد جتنے بھی سوشل ڈیویلپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں وہ حالان کے پرووینس کے ڈومین میں ہی آتے ہیں بٹ اس میں بھی شکایات ہیں شکویں ہیں چیف منسٹر جو ہیں وہ وفاق کو لکھتے ہیں پرائم منسٹر کو لکھتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا آہ میں اٹھارمی ترمیم جب آہ آہ اس کے لئے مذاکرات رہتے ہیں میں اس کا حصہ تھا اور میں نے اس کو پر دسخت کیے اور آہ یہ ایک پہلا خدم تھا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک پرنسپل ہے کہ اگر صوبے وائبل ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان اگر مرکز مضبوط ہے تو پاکستان مضبوط ہے یہ اس لئے آہ اس صوبے کے جو حقوق ہیں وہ آہ دلانا یہ ضروری ہے اور اس میں اب تک آہ جو اس سے پہلے حکومتیں ہیں تو انہوں نے اس لحاظ سے اپنی وقالت صحیح نہیں کی جس کی وجہ سے آہ ہمیں اپنا حق نہیں ملا اور یہ چاہے این ایف سی آوارڈ میں ہو چاہے آہ 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 نیٹ پروفٹس ہوں بیجلی کے یا آئل کے آہ 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 پروفٹس ہوں ہمارے آہ وہ ہمیں آہ پورا نہیں مل رہے تو اگر یہ مل جائیں تو یا اس صبح اس صبح میں آہ آہ مشکلات تو ہوں گے لیکن پھر بھی آہ بہتر بہتری کی طرف جائے گیا ہمارے اپنے ریسورسز ہیں منرلز ہیں ہائیڈرو ہے آہ یہ آہ گیس ہے آہ تو یہ چیزیں اگر صحیح ڈیولپ ہو جائے تو ہم اپنے پاؤں پہ کڑے ہو سکتے ہیں لیکن آہ آہ اس کے لیے آہ کوشش کرنی پڑے گی اور آہ یہ ہماری آواز ہے اور یہ صبح کے یہ مسائل بھی ہے اور دوسرا جو آہ مرج ڈسٹرکس ہیں آہ فاتح کے آہ وہ تو مرج تو ہو گئے لیکن ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں کیا اس میں آہ ہر سال سو بلین آہ آہ تری پرسنٹ آہ ملنا تھا اور اس میں باقی صوبوں نے کنٹریبیوٹ کرنا تھا وہ اب تک نہیں ہوا تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور آہ میں سمجھتا ہوں کہ فاتح کے جو ڈسٹرکس ہیں وہاں کے لوگ ابھی آہ آہ آستہ آستہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں اور آہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مخالف آہ مخالفت کی تھی انہوں نے تو ان کو تقویت مل رہی ہے تو لہٰذا آہ ان چیزوں پہ آہ آہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے اور آہ مرکز میں بھی جس کی بھی حکومت ہو اگر آہ یہ صرف آہ پنجاب آہ کی آہ انڈسٹریلیزیشن صرف پنجاب میں ہو اور سب کچھ وہاں پر ہو یہ میرا خیال ہے لوگ یہاں پر آہ احساس محرومی محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا حاق کسی صورت پہنی نہیں مرنا یہاں پر گدو نمازہی کے انڈسٹریل اس کو مرات ملی تھی ہمارے وقت میں آہ لیکن آہ جیسے حکومت تبدیل ہوئی مرات سارے چلے گئے وہ وہاں پر آہ جو آہ ایک ٹیمپو بنا وہا تھا وہ ختم ہو گیا تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ آہ آہ نائنصافی نہیں ہی ہونا چاہیے ہم اگر آہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں کہ سب پورٹیکل پارٹی اس کو ملے ساتھ ہی ساتھ ہم لیول پلینگ فیلڈ آہ اس لحاظ سے بھی چاہتے ہیں کہ صوبوں کو اپنا لیول پلینگ فیلڈ ملے آہ مرکز سے تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ کرے ہو سکے آپ اتنے شیفہ صاحب سینئر پولیٹیشن ہیں آپ نے بہت قریب سے دیکھا باکستان کی اُبھرتی اور اُبھرتی سیاست کو آہ وفاق میں اس وقت جو قیاس آرائیاں ہیں آہ کچھ پولٹیکس پولیٹیشن جو ہیں وہ تو نام لے کے کہتے ہیں کہ جی پلان صاحب کو نواز شیف صاحب کو مثال کے طور پر کیلئی چوتی بار وزیراعظم بننے بنانے کے لیے لائے گیا ملک میں واپس آپ کیا دیکھوئے مرکز میں اس وقت کس کی حکومت کوئی ایک جماعت بنا پائے گی یا اتحاد جس کے حوالے سکافی سپیکولیشنز ہیں میرا خیال سے ایک جماعت تو نہیں بنا پائے گی کولیجن گورنمنٹ ہوگی وہاں پر بھی اور یہاں پر تو تین چار پارٹیوں کی کولیجن ہوگی تو تب جا کے حکومت بننی لیکن یہ ہے کیونکہ جو ہمارا بیسک مسئلہ معیشت کا ہے اس کے لیے جب تک سب پولٹیکل پارٹیز اکٹھے نہیں ہوں گے اور یہ ذمہ داری جو وہاں پرائیم منسٹر بنے گا مرکز میں اس کی ذمہ داری ہوگی کہ سب پولٹیکل پارٹیز کو آن بورٹ لیں اور کم از کم چارٹر آف ایکانومی جو ہے اس کی طرف پیش قدمی کریں تاکہ ملک اس دلدل سے نکل سکے نواز شیف صاحب اگر وزیرازن بنتے ہیں تو آپ کی جماعت جو ہے جی جاتی ہے اتحاد کا حصہ بننا چاہے گی یہ تو اس وقت کی بات ہے اب یہ اس میں میں کچھ خیر نہیں سکتا جو صورتحال ہوگی ہم تو عوام کی بہتری جس میں ہوگی وہی کام کریں گے شکریہ 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 شکریہ